ہر ثقافت کا اپنا میار ہوتا ہے مزید یہ کہ وقت ان میارات کو متاثر کرتا ہے جو خوبصورت تھے انہیں اب نہیں سمجھا جاتا آج ہم بات کریں گے ایران کی شہزادی کے بارے میں جسے کجر کی شہزادی بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بہت سی میمز اور کہانیاں گڑی گئی ہیں اور یہ آج کے دور میں موچھوہائی شہزادی کے نام سے مشہور ہے اور بلا شبہ لوگوں کو اس کی اصل داستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس شہزادی کو خوبصورتی کی علامت اس لیے بھی سمجھا جاتا تھا کہ یہ شہزادی اپنے دور کی ذہین پورا اعتماد اور واضح بات کرنے والی ہاتون تھی تو چلیے اس شہزادی کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات جانتے ہیں ویلکم ٹو کبلیسٹک ناللیج کجر کی شہزادی کا اصل نام زہرہ خانم تھا یہ بجشاہ نصیر الدن شاہ کی بیٹی تھی جو پرشیہ کا بجشاہ تھا جسے نئے دور میں ایران کہا جاتا ہے کجر حاندان ترک نصاد کے ایک ایرانی شاہی سلطنت تھی خاص طور پر کجر قبیلے سے جس نے ستاروں سو نوازسے سے انیس سو پچیس دنگ ایران پر حکومت کی زہرہ کو ایشیا میں خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ تیرہ لوگوں نے اس کی محبت میں اپنی جان لے لی کیوں کہ اس نے ان سے شادی سے انکار کر دیا تھا انیسویں صدی میں خوبصورتی کی تاریخ مغربی تفہیم سے مختلف تھی انہی دنوں میں فارسی شہزادی کجر ایران میں خوبصورتی کی علامت تھی انیسویں صدی میں ہواتین میں مذکر حسوسیات کس رہا گیا ہے لہٰذا ہواتین بھاری آبرو اور موچھوں کے ساتھ تھی اور یہ اس دور کے لیے پرکشش تھا اس کی وجہ سے بہت سی ہواتین کاجل کا استعمال کر رہی تھی اور اس کے براغس مرد پتلا اور نازک ہونے کی کوشش کر رہے تھے اگرچہ انیس سدی میں فارسی خوبصورتی کے بارے میں بات کرتے وقت ایک ایسی عورت کا ذکر کیا جاننا چاہیے جب سے مغربی دنیا کے ساتھ باہم تامل نے خوبصورتی کا میار تبدیل کر دیا ہے زہرہ کی شادی امیر حسین خان سے ہوئی جن میں سے اس کے چار بچے تھے دو بیٹیاں اور دو بیٹے اور ایک عرصے کے بعد اس نے اپنے شوہر سے علیت کی حاصل کر لی یہ مشہور شاہر کازوینی کی غزلوں کا عنوان بھی رہی اس کی ایک مشہور غزل ہے جو اس نے کچر کی شہزادی کے نام لکھی جس کا عنوان ہے اے تاج آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اسے خوبصورتی کی علامت کیوں سمجھا جاتا تھا اگر ہم جدید دور کی خوبصورت عورتوں کو دیکھے تو لوگ اس بحث میں لگ جائیں گے کہ اس عورت کا خوبصورتی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے یہ تو آدمی کی طرح دیکھتی ہے لیکن خوبصورتی کی تعریف اور اس کے پیمانے مختلف ممالک میں بدلتے وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں شہزادی زہرہ حانم کو نہ صرف اس لیے ایران میں خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ یہ خوبصورت ہے اس لیے بھی پرکشش سمجھا جاتا تھا کیونکہ یہ صاف گوھر ذہین اور ایک پر اعتماد لڑکی تھی زہرہ ایک فیمنسٹ تھی اور انہوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے جد و جہد کی یہ ایک پارٹی کی رکن بھی رہیں جسے انجمنہ ہوری سوسائٹی بھی کہا جاتا ہے نیز وہ ایک دانشور ہاتون مصنیف مصوی اور ایک سرگرم رکن تھی زہرہ احران میں حواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی تھی اور پہلی ہاتون تھی جنہوں نے مغربی لباس کو پہنا اب بات کرتے ہیں نصیر الدین شاہ کجر کے سلطنت کے بارے میں نصیر الدین شاہ احران کا بادشاہ تھا اور یہ احران کی تاریخ میں تیسرا ایسا بادشاہ تھا جس نے ایک لمبے عرصے تک احران پر حکومت کی جو کہ تقریباً پچاس سال تھی اسے قتل کر دیا گیا تھا حالانکہ اس بادشاہ نے ایک لمبے عرصے تک حکومت کی لیکن اس کے اقتدار کو باقی بادشاہوں کی طرح سراحہ نہیں گیا تھا لوکل قبیلے اور مذہبی لیڈرز اس کے قوانین اور احکامات کی پاستاری نہیں کرتے تھے یہ پہلا نئے دور کا بادشاہ تھا جس نے تین بار یورپ کا دورہ کیا وہ انگلینڈ میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی سے بہت متاثر ہوا اور ایران میں ایسے ٹیکنکس کو لانے کی کوشش کی جس کی وجہ سے اسے تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا اس نے اپنے دورے حکومت میں تنقید کے باوجود کچھ بڑے کام کیے جیسے کہ سرکوں کی تعمیر ٹیلی گرافی کو مطارف کرانا اور پوسٹر سرویس اور فوج میں اضافہ کیا نصیر الدین شاہ کے دورے حکومت میں وزیراعظم امیر قبیر نے بھی بہت سے ترقیاتی کام کیے جن میں ایران میں اعلیٰ تعلیم کے لیے سکول کی تعمیر کی گئی افبار کو مطارف کرایا گیا اور امارت کو نئے دور کے طریقے سے تعمیر کیا گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو پر لائک شیئر اور کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ